بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ أَحْدٍ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَا كِرْ رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْئِنْ عَلِيمًا سامعین و ناظرین آج عنوان ہے ختم نبوت کہ جو ضروریات اسلام میں سے ہے جس کا نام نبوت ہے رسالت ہے اور انہی میں سے ایک مسئلہ جو ضروریات اسلام میں سے ہے وہ ختم نبوت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور نہ ہی کوئی نئی شریعت آئے گی جو بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد خواہ اس دور میں ہو یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے فوراً بعد کسی نے دعوی نبوت کیا ہو یا کسی بھی زمانے میں دعوی نبوت کیا ہو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور تعلیمات محمد والے محمد سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے تعلیمات محمد والے محمد سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ واجب القتل ہے تو کیوں کہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے جو ختم نبوت کا منکر ہے جو انکار کرتا ہے اور جو پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت یا رسالت کا قائل ہے کہ آپ کے بعد نبی یا رسول آ سکتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ تمام مسلمانوں کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے جس میں کسی مکتب سے تعلق رکھنے والے شخص کو اختلاف نہیں ہے اس سلسلے میں ختم نبوت کے حوالے سے قرآن مجید کی بقسرت آیات موجود ہیں اس کے بعد خود پیغمبر گرامی قدر اور آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی متواتر احادیث موجود ہیں کہ جس میں یہ سراحت موجود ہے کہ آپ کے بعد سلسلے نبوت ختم ہو چکا ہے اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے اور اسلام سے خارج ہے تو اس سلسلے میں شیعہ تفاصیر اور شیعہ محدثین کی قطب احادیث اور اس کے بعد فقہاء علماء کرام کی یعنی کبار علماء کرام کی قطب میں وضاحت موجود ہے یہ تفصیلا تو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا صرف بطور نمونہ صرف چند حوالے قطب تفاصیر کے اور پھر شیعہ کی جو بنیادی اور اساسی کتاب ہے اصول کافی اس سے چند احادیث آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں اب میرے سامنے یہ تفسیر کمی ہے علی بن ابراہیم بن حاشم کمی جو تیسری صدی ہجری کے معروف مفسر ہیں انہوں نے اسی آیت کے تیت مَا قَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا آَحْدِ مِرْ رَجَا لِكُمْ وَلَا كِنْ رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کے تیت انہوں نے لکھا ہے کہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ سے کیا مراد ہے فرماتے ہیں وَلَا نَبِيَّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جو اس آیت میں لفظ خاتم النبیین آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اس کے بعد یہ تفسیر طبیان ہے شیخ الطائفہ شیخ ابو جعفر محمد بن حسن عطوسی رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال چار سو ساٹھ حجری میں ہوا ہے انہوں نے بھی اسی آیت کے زیل میں یہ لکھا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَلَا كِرْ رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اے آخرهم لِأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ یعنی خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ آپ انبیاء کرام میں سے آخری رسول ہیں آخری نبی ہیں لِأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ یعنی قیامت تک محشر تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا کوئی نبی نہیں آئے گا اس کے بعد یہ تفسیر ہے علامہ شیخ ابو علی فضل بن حسن تبرسی رحمت اللہ علیہ یہ چھٹی صدی حجری کے محدث ہیں جن کی ایک تفسیر مجمع البیان بھی ہے یہ ان کی تفسیر جوامِ الجامح ہے یہ اس کے اسی آیت کے زیل میں صفحہ ستر پہ یہ لکھتے ہیں کہ وَخَاتَمَنْ نَبِيِّنَا آخِرُهُمْ خُطِمَةِ النَّبُوَّةُ بِهِ فَشْرِيْعَتُهُ بَاقِيَتُنْ اِلَا آخِرِ الدَّهَرَ یعنی آپ پر نبوت ختم کی گئی ہے اور آپ کی شریعت قیامت تک یعنی باقی ہے تو اس لحاظ سے تفسیرِ شیعہ کتبِ تفاصی کم از کم پچیس تفسیروں سے میں نے اس آیت کے تحت ختمِ نبوت پر یہ مفسرین کے اقوال نکل کی ہیں میں نے ایک مستقل کتاب تاریر کر دی ہے وہ انقریب منظرِ عام پر آ جائے گی اور میرا آرٹیکل ایک نورِ معرفت جو اسلام آباد سے سیمائی مجلہ چھپتا ہے اس میں وہ میرا آرٹیکل شائع ہو چکا ہے تو اس سلسلے میں وہ میں نے کم از کم پچیس تفسیروں کے اقتباسات نکل کیے ہیں جس میں اس آیت کے تحت مفسرین نے وضاحت سے کہا ہے کہ آپ کے بعد نبوت ختم ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دیرہِ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے اس کے بعد احادیث پیغمبرِ کرامیِ قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود سراحت موجود ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس کے بعد کیونکہ پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں آپ کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآنِ مجید ہے اور ایک میری اطرتِ اہلِ بیت ہے آپ نے ان سے تمسو کرنا ہے ان کی پہربی کرنی ہے ان کی اقتداء کرنی ہے اب آئیے کہ اہلِ بیت کیا کہتے ہیں خاندانِ رسالت کے افراد کیا کہتے ہیں کیوں اہلِ بیتِ ادرہ بِمعفِ الْبیت گھر والا جانتا ہے کہ گھر میں کیا پڑا ہے اب ہم آپ کے بارہ جا نشید اہمِ اطہار اہمِ اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم کے صرف دو تین احادیث ان کے یعنی ارشادات آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں یہ میرے سامنے اصولِ کافی ہے جلد اول ہے اور یہ کتاب الحجہ اس میں یہ انہوں نے باب باندھا ہے باب و جہاتِ علومِ الْعَائِمَّا علیہ وآلہ وسلم اس کی یہ پہلی حدیث ہے اور تسلسل کے احتبار سے 682 نمبر احادیث ہے اور پوری سند موجود ہے جو بھی میں آپ کے گوشت گزار احادیث احادیث آپ کے گوشت گزار کروں گا وہ سند کے اعتبار سے بلکل صحیح ہے یہ میں نے اپنی کتاب میں جو بھی احادیث تاریر کی ہیں وہ فنی اعتبار سے سندی اعتبار سے مستند احادیث میں نے نکل کی ہے تاں کہ احادیث میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے سند کے اعتبار سے وہ سہی ہیں یہ حدیث پوری سند موجود ہے محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان محمد ابن اسماعیل ان امہی حمزہ تبن بذیعن ان علی السعی ان اب الحسن الاول موسیٰ علیہ السلام یعنی یہ پوری سند ہے حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے جو ساتویں امام ہیں وہ ارشاد فرما رہے ہیں حدیث تھوڑی لمبی ہے میں صرف وہ اقتباس نکل کروں گا جو ہمارا زیر جو موضوع ہمارا زیر باس ہے کہ امام علیہ السلام آخر میں فرماتے ہیں وَهُوَ اَفْضَلُ عَلْمِنَا یعنی علم کی اقسام بیان کرتے ہیں نا کہ ایک وہ علم ہے یعنی جو گزرہ ہوا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں وہ یعنی ہمارے سامنے واضح ہے فَا أَمَّلْ مَوْضِي فَا مُفَسَّرُنْ وَا أَمَّلْ غَابِرُنْ فَا مَزْبُورُنْ وَا أَمَّلْ حَادِسُوْ فَا قَزْفُنْ فِي الْقُلُوبِ وَا نَقْرُنْ فِي الْأَسْمَائِ وَهُوَا أَفْضَلُ عَلْمِنَا یعنی آخری جو جملے ہیں وہ یہ ہیں وَلَا نَبِيَّا بَعْدَا نَبِيَّنَا ہمارے نبی اکرم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کے بعد ختم نبوت یعنی نبوت ختم ہو چکی ہے اس کے بعد دوسری حدیث ہے بَا فِي أَنَّ الْعَائِمَّةَ بِمَنْ يُشْبِهُونَ مِمَّنْ مَوْوَا وَقَرَاهِيَةِ الْقَوْلِ فِيهِمْ بِالنَّبُوَا اس باب کی حدیث نمبر دو ہے اور مسلسل جو نمبر ہے وہ ہے چھے سو اٹھانوے نمبر حدیث ہے اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّمَ الْوُقُوفُ عَلَيْنَا فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ یعنی ہم پر حلال اور حرام کا آگاہ کرنا ہے یعنی ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم شریعت کے حلال اور حرام سے امت محمدیہ کو آگاہ کریں فَأَمَّ النَّبُوتُ فَلَا رہا یہ مسئلہ نبوت کا تو فَلَا آپ کے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے سلسلے نبوت آپ کے بعد نہیں ہے کوئی نبی آپ کے بعد نہیں آ سکتا اسی طرح حدیث نمبر تین اس باب کی حدیث نمبر تین ہے اور چھین سو ننانمے نمبر حدیث ہے اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَزَّا ذِكْرُهُ خَتَمَا بِنَبِيِّكُمُ النَّبِيِّنَا اللہ تعالی نے آپ کے ذکر سے یعنی آپ پر نبوت نبیوں کی نبوت کو ختم کر دیا ہے فَلَا نَبِيَ بَعْدَهُ عَبَدَا آپ کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا وَخَتَمَا بِكِتَابِكُمُ الْقُتُبِ اور تمہاری کتاب یعنی یہ قرآن مجید کے ذریعہ سے اللہ نے آسمانی کتابوں کا سلسلہ بھی یعنی ختم کر دیا ہے اختتام ہے تمہاری یہ کتاب یعنی قرآن مجید باقی کتابوں کا فَلَا كِتَابَ عَبَادَهُ عَبَدَا قرآن مجید کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی اور یہ آخری کتاب ہے کتاب بھی آخری ہے اور نبی بھی آخری ہے تو اس اعتبار سے قطبِ احادیث میں بھی سراحت موجود ہے قطبِ شیعہ میں عمالی شیخِ صدوق علل الشرع عیون و اخبار الرزا شیخِ صدوق رحمہ اللہ نے بڑی سراحت کے ساتھ ختمِ نبوت پر تفصیلی باس کی ہے اور اسی طرح حدیث میں سے جو بین الفریقین متواتر حدیث ہے کہ یا علیو یا علیو انت منی بے منزلتِ حارونا من موسیٰ اِلَّا اَنَّهُ لَا نَبِيَ بَعْدِي اے لی تیری میری منزلت ایسے ہے جس طرح حارون اور موسیٰ کے ماں بین تھی لَا نَبِيَ بَعْدِي لیکن میرے بعد نبی نہیں آئے گا اور یہ حدیث سراحت کرتی ہے یہ حدیث واضح واضح کرتی ہے کہ حضرت علی میں سوائے نبوت کے تمام کمالات موجود ہیں اے لی تُو میرے بعد میرا خلیفہ ہے باقی کمالات تیرے اندر ہیں کیونکہ میرے بعد سلسلِ نبوت ختم ہو چکا ہے لہٰذا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اس حدیث کو علامہ محمد تک کی مجلسی رحمت اللہ علی نے روزت المتقین جو کہ اٹھارہ جلدوں میں ایران سے شائع ہو چکی ہے اس کی جلد نمبر سترہ میں اسی حدیث منزلت کو متواتر کہا ہے اور وہاں ثابت کیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو ناظرین و سامین یہ حدیث منزلت واضح طور پر سرات کر رہی ہے کہ آپ کے بعد سلسلِ نبوت ختم ہے تو اسی طرح تمام مسلمانوں نے شیعہ سنی جو بھی مقاطب فکر ہے سب کا اتفاق ہے کہ پیغمبرِ گرامی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور جب مرزا قادیانی ملعون نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو تمام مسلمانوں نے بلا تفریق و مذہب تمام مسلمانوں نے مل کر اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا اور ان کو کافر قرار دیا ہے تمام علماء نے تاریری رد بھی کیا اس کا تاریری کام بھی کیا کتابی صورت میں اور اپنی یعنی بیانات اور تقاریر کے ذریعے بھی اس خبیص کا رد کیا ہے اسی طرح شیع علماء نے سر فرستہ اللامہ سید علی حیری لہوری انہوں نے مرزا آمد قادیانی کے رد میں مستقل کتابیں لکھی ہیں اور ان کی تمام کتابیں اکثر تو فارسی میں ہیں اور کچھ اردو میں ہیں وہ میرے کتب خانے میں موجود ہیں مثال کے طور پر انہوں نے ایک کتاب فارسی میں لکھی ہے غیت المقصود اور اس کی چار جلدے ہیں یہ چار جلدوں میں مرزا قادیانی کے رد میں انلامہ سید علی حیری رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے اس کے بعد انہوں نے تفسرت العقلاء لکھی ہے کہ جب قادیانی مرزا غلام آمد قادیانی ملعون نے انلامہ حیری کا رد لکھا تو اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی توہین کی جب اس نے نیواز پیغمبر کی توہین کی تو علامہ سید علی حیری نے اس کے رد میں اپنی ایک کتاب لکھی وسیلت المبتلا لے دفع البلا کہ جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی افضلیت کو ثابت کیا اور ان کے مقام اور مرتبہ کو واضح کیا ہے کہ اے مرزا تُو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی توہین کرتا ہے جو کہ پیغمبر کے نوازیں ہیں اور تُو خود یعنی گستاخِ رسول بھی ہے اور پھر گستاخِ حسین بھی ہے اس کے بعد انہوں نے بہت سی تاریر کی ہیں اس کے بعد مرزا یہ حقیقت ہے کہ جس بندے کے پاس کوئی دلائل نہ ہو قرآن و سنت سے عقلِ سلیم کی روشنی میں کوئی دلائل موجود نہ ہو دلائل سے آرہی ہو تو پھر وہ زبان درازی کرنے لگ جاتا ہے اسی طرح مرزا نے اپنی کتابوں میں علامہ سید علی حیری رحمہ اللہ کو گالیاں دی جس کا احترام یہ انہوں نے کیا ہے حضرت مولانا حضرت مولانا محمد عبداللہ عمرت سری انہوں نے کتاب لکھی ہے محمدیہ پاکٹ بک یہ مرزیوں کے رات میں کیونکہ ان کی تھی عامدیہ پاکٹ بک تو انہوں نے اس کا جواب دیا محمدیہ پاکٹ بک اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مرزا کا غلام آمد قادیانی کا نام با نام علماء اسلام کو گالیاں انہوں نے لکھے توہین حضرت مولانا سید نظیر حسین دہلوی فاتح قادیان مولانا سناؤلہ امرسری حضرت مولانا محمد حسین بطالوی مولانا سعداللہ لدھیانوی حضرت پیر محر علی شاہ صاحب قول روی اور مولانا علی حیری لہوری مجتحد ان علماء کو مرزا نے گالیاں دیئے کہ جب انہوں نے قرآن اور سنت اور عقل سلیم سے اس کا مردود ہونا اس کا جھوٹا ہونا اس کا قذاب ہونا ثابت کیا تو پھر وہ گالیوں پر اتر آیا اور اس نے شیعہ علماء کو بھی گالی دی اور بلکہ تمام علماء کو اس نے گالیاں دیئے اس کے بعد شیعہ علماء میں سے باقیوں نے بھی مرزائیوں کے رات میں کتابیں لکھی ہیں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور یہاں وہ سب میں نہیں دکھا سکتا تو ایک کتاب ہے ایک جھانکے بہت بڑے عالم تھے جن کا انتقال انیس سو چالی میں ہوا ہے ڈاکٹر نور حسین سیالوی انہوں نے کتاب لکھی ہے توفہ نورانی و ایمان قادیانی یہ مستقل کتاب لکھی جو انیس سو پندرہ میں چھپی ہے اور علامہ حیری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے غیت المقصود ہے یہ انیس سو ایک میں چھپی ہے تو اسی طرح اس کے بعد قاتل برہان یہ راولپنڈی کے رہنے والے تھے سید امیر حسین شاہ بخاری صاحب انہوں نے اس کتاب میں مقدمے میں یہ ذکر کیا ہے کہ میں نے مرزائیوں سے راولپنڈی مری روڈ پہ جو ان کی لیبریری ہے اس میں جا کر ان کے جو مولوی صاحبان تھے ان سے جا کر ختم نبوت پر مناظرے کی ہیں یہ مولوی اللہ دیتا تھا جلندری جیسے یعنی اب العطا اس نے کتاب لکھی تھی برہان یعنی مرزے کی نبوت کو ثابت کیا تھا تو انہوں نے اس کے رد میں کتاب لکھی ہے قات البرہان بجواب برہان یعنی اس رسالے کا انہوں نے مستقل جواب لکھا ہے اس کے بعد ایک بھیرہ کے سید تصدق حسین بیئے تھے اور انہوں کا بڑا مطالعہ تھا بہت بڑی لیبریری بھی ان کی موجود تھی تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تو فے قادیان اور انہوں نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ مرزا اپنے دعوے میں جھوٹا ہے قذاب ہے اور وہ دیرہ اسلام سے خارج ہے اسی طرح شیعہ علماء نے مستقل کتاب لکھی ہیں کم از کم بیس پچیس کتاب تو میری لیبریری میں موجود ہیں جو اس دور کلم اٹھایا ہے اور مرزا ملعون کی تقذیب کی ہے تو میں انہی الفاظ پر ختم کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالم